اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ تھیک ہوں گے دوستو آج جو جوبز آئی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں آئی ہیں اکاؤنٹ اوپننگ اوفیسر کے لئے تو دوستو بہت ہی اچھا موقع ہے بہت ہی اچھی جوب ہے اکاؤنٹ اوپننگ اوفیسر کے لئے بیک اوفیس میں یہ کام ہوگا جس میں گریجویشن میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایکسپیرینس ریکوائیڈ نہیں ہے فریش والے بیس میں اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کا دوستو پورا طریقہ دکھائیں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے اور آپ ایزی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کون سی سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے گوگل میں جا کے فسی پارک ڈاٹ پی کے پر آپ نے فسی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کی سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اپنے گوگل میں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ایک نئی سکرین آ چکی ہے یہاں پہ سب سے پہلے دوستو ہم آپ لوگوں کو ایڈ دکھائیں گے کہ جو ایڈ آیا ہے اس میں کیا ریکوائرمنٹ مانگی گئی ہے اور کہاں کے ل یہ جو ہیں دوستو یہ دیکھیں اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر اور اگری کلچر آفیسر کے لیے بھی یہ جو آئی ہوئی ہیں تو آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر کے لیے تو دوستو یہاں پہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو دوستو اس طرح آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو آپ کے سامنے یہ ایڈ اوپن ہو چکا ہے اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر اس کے لیے اس میں جو میکسیمم ایج رکھی گئی ہے وہ تھرٹی ٹوئیئر رکھی گئی ہے تو دوستو فریش کینیڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے تو آپ ایڈ کر دیں گے ادر وائز آپ فریش ہی اس میں اپلائی کریں گے تو دوستو آپ کے سامنے یہ ایڈ آ چکا ہے موبائل سکریہ دوستو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ادر وائز آپ کو دی اوپن کر لیں گے تو اسی طرح دوستو یہ ایڈ آپ کے سامن آ گیا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آج سے یہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے کیا کیا چیزیں سکلز بھی اس پہ مینشن ہے کہ کیا ورکنگ ہوگی ساری چیزیں دوستو اس میں مینشن ہے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے اکاؤنٹ اوپننگ اوفیسر او جی تھری کے لیے دوستو فینٹر لائیو مطلب کہ یہ بینک اوفیس میں دوستو یہ جو جو ہوں گی تو آپ لوگ اس میں یارہ نومبر سے پہلے پہلے تک اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے دوستو نیشن بینگ میں جوب کرنے کا بہت ہی سنہری موقع ہے بہت ہی اچھا موقع ہے اور بہت ہی اچھی جوب ہیں جس میں دیکھیں اکاؤنٹ اوپننگ اوفیسر آپ اس پہ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ دو قسم کے اکاؤنٹ اوپننگ اوفیسر کے لیے آپ دونوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ا اگری کلچر میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسلامباد کراچی اور لاہور کے لوگ سپیشلیس میں اپلائی کریں گے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے اپنی پنسل انفرومیشن یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اپنا سین آئی سی نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے ویڈاوٹ ہیش کے ساتھ تو دوستو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ بالکل ایزی میں آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے بہت ہی اسان طریقہ اپنے موبائل سے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے دوستو یہ یہاں پہ نیشنل بینک کی جوب حاصل کرنے کا تو دوستو یہاں پہ دیکھیں اپلیکنٹ نیم آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ایز پر سین آئی سی جو آپ کے سین آئی سی پہ نام ہو اپنے پھوئی یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو دوستو کوئی بھی آپ نے غلط چیز یہاں پہ ایڈ نہیں کرنی کیونکہ بعد میں یہ ایک بار سمیٹ ہونے کے بعد ایڈٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ دوستو فادر نیم ایز پر سین آئی سی اور اپنے فادر کا سین آئی سی نمبر بھی ای� فارم ہے آپ خود ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائی نہیں ہو رہا ہو تو آپ کمنٹس کر کے سکتے ہیں اور ہم آپ کا اپلائی بھی کر کے دے سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ یہاں پہ جنڈر ہیں میل اور فی میل جو دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میریڈ ان میریڈ سنگل جو بھی آپ ہیں تو اس کے طابق آپ نے وہ کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے ڈیٹ و برث ایڈ کرنی ہے تو دوستو ڈیٹ آف برد بھی آپ نے ایز پر سین آئی سی ریکارڈ اپنی آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا پرمنٹ میلنگ اڈریس جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ اپنا میلنگ اڈریس یہاں پہ ایڈ کریں گے تو دوستو بہت ایزی فارم ہے اور یہ گورنمنٹ بینک کی جوب ہے پرمنٹ جوب ہوگی دوستو بہت اچھا موقع ہے وہ ٹیسٹ بھی دوستو آپ کے انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی دکھائیں گے آپ لوگوں نے کس طرح نیشنل بینک کے ایک اکاؤنٹ اوپننگ افیسر کے لیے جو ٹیسٹ آئے گا دینا ہے آپ نے اس ٹیٹ ہی ہے آپ نے دوستو یہاں پہ اپنا دکھنا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ اپنا ڈومی سیل ایڈ کریں گے کہ آپ کا ڈومی سیل کہاں سے بنا ہوا ہے تو نیکسٹ آپ نے اس میں موبائل نمبر ایڈ کرنا ہے تو دوستو بہت ہی آسان یہ فارم ہے آپ ایزی لی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے ایک بزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ نے اس طرح آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا ویڈس ایپ نمبر دینا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا ویڈس ایپ نمبر جو آپ کے پاس اون ہوگا وہی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل آئی ڈی جو آپ کے پاس اون ہونی چاہیے کیونکہ ای میل پہ ہی آپ کو اس کا ریپلائی آئے گا آئے گا تو دوستو نیکسٹ آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جو آپ کے پاس اون ہونا چاہیے کیونکہ دوستو ریپلائی بھی آپ پہ ای میل پہ آئے گا اور آپ کو ایک میسج آئے گا جو ٹیسٹ کے لیے ہے آپ کو ریپلائی ان کا آئے گا بینک کا تو یہاں پہ دوستو آپ نے ری ٹائپ کرنی ہے وہی آئی ڈی جو آپ نے ابھی دی ہے اوپر تو دوستو اسی طرح آپ نے اپنا یہ فارم فیل کرنا ہے آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے ایمیل آئی ڈی ورڈ سیپ نمبر ہر چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے اور دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا سین آئی سے بھی اپلوڈ کرنا دوستو یہاں پہ اگر آپ لوگ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو یہاں پہ نیکسٹ آپ نے اپنی ایڈوکیشن ایڈ کرنی ہے میٹرک سے لے کے جہاں تک آپ کی ایڈوکیشن ہے ماسٹر ہے گریجویٹ ہے اگر آپ تو وہیں تک ہی آپ ایڈ کریں گی ایدروائز آپ کی ماسٹر ہے تو ماسٹر ڈگری تک یہاں پہ آپ اپنے ایڈ کریں گے دوستو یہاں پہ اپنا ایرو پاسنگ آپ یہاں پہ لکھیں گے کون سے سال میں آپ نے اپنی میٹرک کی ڈگری حاصل کی تو دوستو یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہونی چاہیے آپ اسی ٹائم میں آپ اون لائن اپلائی کریں اپنے باف ڈگریز رکھ کے تو دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھیں ایرو پاسنگ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو دوستو اسی طرح آپ نے اپنی یہ کولفیکیشن تمام ایڈ کرنی ہے پرسنٹیج آپ نے یہاں پہ اپنے پرسنٹیج بھی بتانی ہے کہ کتنی پرسنٹیج آپ نے اپنے ڈگری میں حاصل کی اگزام بورڈ کون سے بورڈ سے اپنی آپ نے یہ ڈگری حاصل کی تو آپ نے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پہ ایرو پاسنگ میں تھوڑا سی مسٹیک ہوئی ہے تو وہی ہم دوبارہ کر رہے ہیں تو آپ نے ہر چیز کو صحیح صحیح لکھنا ہے یہاں پہ تاکہ آپ لوگوں کا اپلائی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد دوستو آپ نے اپلائی کریں تاکہ آپ کا ٹیسٹ جلدی آئے اور انٹرویو ہو آپ کا تو آپ کو دوستو آپ کے ٹیسٹ کی ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اپلوڈ کریں گے جس میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح یہ ٹیسٹ اٹمٹ کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے کس چیز میں اپنی یہ ڈگری حاصل کی وہ لکھنی ہے سپیسلیزیشن آپ نے سائنس میں کی ہے بزنس میں کی ہے آرٹس میں کی ہے تو ساری چیزیں یہاں پہ یرو پاسنگ اسی طرح جیسے آپ نے میٹرک کا دیا اسی طرح آپ نے انٹرمیڈیٹ کا گریجویٹ کا تو یہ ساری چیزیں دوستو اسی طرح اپنے فیل کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ ویڈیو کیونکہ کافی لینکٹ ہی ہو جائے گی تو ہم نے تھوڑی سی آپ کو رکھ دی ہے تو آپ نیکسٹ جو جو چیزیں آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں آپ آپ نے اس میں اپلائی کر دینا ہے آپ نے اسی طرح فیل کرنا تو دوستو بہت آسان طریقہ بہت ہی چیزیں جو سیم اوپر کر چکے ہیں ویسے ہی سیم وہاں نیچے آپ نے ایڈ کرنا ہے تو دوستو اسی طرح آپ نے اپنی پوسٹ گریجویٹ اگر آپ ڈگری ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں پروفیشنل ایکسپیرینس ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بینکنگ سیکٹر کا تو وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک این دو ہے جتنے ہیں آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں اٹائیٹ سین ایسی آپ نے کرنا ہے فرنٹ بیک دونوں ایک ہی پکچر پہ ہونی چاہیے تو دوستو اس کے بعد آپ نے ایڈوکیشن ڈاکومنٹ ڈگری آپ نے لاف ڈگری آپ نے اس کی ایڈ کرنی ہے اور اپنی سی بھی ایڈ کرنی ہے تو اس طرح آپ کا اپلائی ہو جائے گا